یہاں پہ آج سے تین سال پہلے ایک گھر تھا کہ جو کہ سادات کی ملکیت تھا سادات نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اسے غیر مومن کو بیج دیا اس نے مکان گرا دیا اور اب اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے مدینہ کے مومنین نے تمام محبان اہل بیعت سے اس مقام کو بچانے کے لیے درخواست کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو خرید کر عزا خانہ فاطمہ بنت اصد قائم کر کے مقام انتظار سغرہ کو بچا لیا جائے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بی بی سغرہ جب تک زندہ رہی اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور سوال کرتی تھی کیا وہ کافلہ دیکھا کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یہ جو پس کدھ کھجور کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خدا نے خصوصاً بھیجا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوازوں کی ہمراہ باگ میں جاتے تھے تو کھجور کا درخت دراز کدھ ہونے کی وجہ سے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کھجور تک رسائی نہ حاصل کر پاتے تو فوراں خدا نے حکم دیا کہ پس کدھ ہو جاتا یہ کھجور کا درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پھل کتنا نیچے اگا ہوا ہے کہ جسے آسانی سے بچے بھی توڑ سکتے ہیں یہ جو مقام آپ اب دیکھ رہے ہیں یہیں پر بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا اقد ہوا تھا یہ بی بی فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ کا گھر ہے اس علاقے میں تمام مومنین بستے ہیں اس علاقے کو طریقے رد شمس کہتے ہیں یہ جو آپ باگ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری کا باگ ہے حضرت ابو ذر غفاری امیر ترین شخص تھے لیکن انہوں نے اپنی تمام جائدات سادات کو دے دی اور آخری دم تک انہی کے اغلام بن کے رہے یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری کا گھر ہے یہ جو کالی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ بسا کرتے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی میرے حسین علیہ السلام پہ کوئی وقت آ جائے تو میرے حسین کا ساتھ دینا یہی وہ انصار الحسین ہے جو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے ہمراہ دے اور پھر واپس نہ آئے یہ باگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شمون یہودی کا باگ ہے جہاں مولا علیہ السلام مزدور کیا کرتے تھے یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر خصوصاً کمبر نے مولا علیہ السلام کے لئے تعمیر کیا تھا اور کہا کرتے تھے کہ کبھی ایک دن تو مولا میرے گھر تشریف لائیے یہ باگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ باگ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے جب ان درختوں کے پتے مولا حسین علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کو چھوا کرتے تھے تو دونوں بھائی خوش ہوتے تھے ان دونوں بھائیوں کو خوش دیکھ کر ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے اور یہی پر امام حسین علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے اور اسی باگ کے پودے دس محرم سن 61 ہجری کو جب ملائکہ نے آسمانوں پہ شور مچایا کہ امام حسین علیہ السلام ارض کربلا پہ شہید ہو گئے تو مدینے میں موجود یہ درخت چیخ مار کر پھٹ گئے تھے درختوں کی فطرت کو پروردگار نے مولا حسین علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے لئے بدل دیا اگر کوئی بدل نہ سکا تو مسلمان اپنے آپ کو بدل نہ سکا انہیں انسار حسین علیہ السلام کے لئے بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے لئے جو شہید ہوا ہم اپنے بیٹوں سے پہلے انہیں جنت میں دیکھیں گے یہ باگ مولا غازی عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی ام البنین صلی اللہ علیہ کا باگ ہے یہ جگہ بی بی فاطمہ بنت کلابیہ کا گھر ہے لیکن اس عظیم گھر پہ مکان برائے فروغ کا بورد لگا دیا ہے مدینہ کے مومنین کا کہنا ہے اس گھر کو بچانا ہر مومن پہ فرض ہے یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے بیرے غرص کہتے ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب میں بقا کی طرف جاؤں تو علی مجھے اس پانی سے غسل دینا